مگر اللہ تعالیٰ نے آدھر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اطاعتوں کے مضمون کو خود آپ سے یہ کہلوا کر بیان فرمایا کہے نبی تو کہہ دے قُلْ اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ایسے گم ہو چکے اور فنا ہو چکے ہیں کہ اب آپ کی نمازیں بھی خدا کی ہو چکی ہیں آپ کا جینا بھی خدا کا ہو چکا ہے آپ کا مرنا بھی خدا کا ہو چکا ہے اور اطاعت کے اس مضمون کو جو فنا فللہ کا مضمون ہے دکھا کر آدھر صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی مدارج کی اس انتہا کو حاصل کیا کہ اس سے پہلے کوئی نبی وہاں نہیں پہنچا تھا بے شک یہ خدا کے فضل بھی تھے مگر خدا کے ان فضلوں کے ساتھ یہ اطاعت کے نمونے بھی تو تھے چنانچہ مراج کے مقام پر جب آپ پہنچے تو اپنی امت کو کیا سبق دیا فرمایا آپ صلاة و مراج المومنیں نماز ہے جو مومن کا مراج ہے اے میرے امتیوں اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں روحانی مراتب کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی تمہارے لیے زینہ یہی نماز ہے اب دیکھو نماز جو اور روحانی سبق دیتی ہے ان میں سے کتنا گہرہ اطاعت کا سبق ہے جو نماز کے اندر دیا گیا ہے اس لیے قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعتوں میں سب سے پہلے نماز کو رکھا ہے کہ کس طرح اللہ کے حکموں کو آپ بجا لائے اور پھر اس کے ماتبندوں کی حقوق بھی بجا لائے اور ان میں بھی آپ نے اطاعت کے نمونوں دکھانے میں حد کر دی مگر نماز میں جس طرح امام کی اطاعت کا ایک سبق دیا گیا ہے وہ ایسا عظیم و شان سبق ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی امت میں آپ کو ایسا سبق نہیں ملتا آپ کو امام کی اطاعت کے لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو اس کے ساتھ آپ دنیا سے قطع تعلق کرتے ہوئے نماز کو شروع کر دیں اور پھر اس کی ہر آواز پر لبیق کہتے ہوئے آپ رکوع میں بھی جاتے ہیں اور سجدے بھی جاتے ہیں اور جب تک امام آپ کو آزاد نہیں کرتا آپ سلام نہیں پھیرتے اور اس نماز کے دوران اگر امام صاحب سے یا نسیان سے بھول بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ کو امام کی عدب کا حکم ہے اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہو کہ سبحان اللہ کہہ دو امام کو پھر امام کی مرضی ہے اور اس میں بھی امام کو یہ نہیں کہا کہ امام صاحب آپ سے غلطی ہو گئی کتنا خوبصورت پیغام ہے سبحان اللہ اللہ پاک بتایا گیا ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور اس غلطی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم یہ اظہار کر رہے ہیں کہ نامعلوم آپ سے غلطی ہوئی ہے یا نامعلوم ہم بھول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے غلطیوں سے انسان سے اور بشر سے غلطی ہو سکتی اور پھر جب یہ پیغام آپ امام کو پہنچاتے ہیں سبحان اللہ کہہ کر تو اس کی مرضی ہے وہ اس کو قبول کر لے اگر اس کی نشان دے ہی ہو جاتی ہے غلطی کی اور وہ اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو درست کر لے تو اس کی مرضی لیکن اگر وہ درست نہیں کر پاتا اور سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور کر وہ غلطی رہا ہوتا ہے تو مقتدی کو یہی حکم ہے کہ اس نے امام کی پیروی کرنی اور اس کی اتباع کرنی اس سے بہتر نمونہ اتاعت کا اور کوئی نہیں دیا جا سکتا تھا جو امت محمدیہ کو نماز میں دیا گیا ہے اور یہ وہ نمونہ ہے جو نہ صرف مذہب اور روحانیت کے میدانوں میں روحانیت کی تکمیل کے لیے ایک اعلیٰ درجہ کا گر ہے بلکہ جب دنیا کی لوگ ان نظاروں کو دیکھتے تھے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے فتح مکہ کے موقع پر جس سرات کو ابو سفیان پکڑے گئے ہیں اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حضرت عباس کی تحویل میں دیا کہ آپ ان کے پاس ٹھیر کر اکل ان کو پھر پیش کیا جائے ابو سفیان نے مسلمانوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا وہ تو حیرزتہ ہو کر رہ گیا کہ وہ لوگ جو اپنے اس امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کرنے والے ہیں کہ اس کے ایک حکم پر کھڑے ہو جاتے اور پھر رقوع میں چلے جاتے اور پھر سجدے میں گر جاتے ہیں یہ تو ایسی اطاعت شعار قوم ہے وفا شعار قوم ہے کہ اس سے کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا یہ ایک بات اس کی حمدوں کو پست کرنے کے لئے کافی تھی اور اگرے روز وہی ابو سفیان جو ہمیشہ سے مسلمانوں کے مد مقابل جنگیں لڑتا رہا اپنے اسلام کے قبولیت کا اظہار کر رہا تھا ہدیویہ کے موقع پر بھی یہ نظارہ جب کفار قریش کے ایک سفیر نمائندے اروہ نے دیکھا کہ آندر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا عدب و احترام ہے کیسی اطاعت آپ کی صحابہ کرتے ہیں تو وہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینکتے ہیں تو بعض صحابہ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اسے اپنے ہاتھ پہ مل لیتے ہیں وضو کرنے لگتے ہیں تو ایک قطرہ پانی کا آپ کا نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں کوئی اشارہ فرماتے ہیں تو لپک کر آگے لبیک کہتے ہوئے آپ کی حکموں کو مانتے ہیں تو اروہ نے جا کر واپس سردارانے قریش کو جو بات بیان کی اس نے کہا خدا کی قسم میں نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں میں قسرہ کے دربار میں بھی گیا ہوں اور قیسر کا دربار بھی میں نے دیکھا ہے اور نجاشی شاہِ حبشہ کے دربار کو بھی دیکھنے کا موقع بلا ہے مگر خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس کی جتنی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں یہ نظارہ میں نے دنیا کے بادشاہوں کے ماننے والوں میں بھی نہیں دیکھا اور ایک بہت خوبصورت موازنہ ہے جو اروہ نے کیا ہے کیونکہ ایک اطاعت ہے جو محبت سے کی جا رہی ہے اور ایک اطاعت ہے جو ڈنڈے کے زور سے کروائی جا رہی ہے لازمان ان میں ایک فرق ہونے چاہیے اور وہ فرق یہاں نظر آتا ہے جو ایک بہت ہی اس ماہر لیڈر اروہ نے جس کا ادھار کر کے دکھایا اس نے کہا کہ وہ تھوکتے ہیں تو وہ تھوک اپنے ہاتھوں پہ لیتے اور اپنے بدن پہ مل لیتے ہیں تبرک کی خاطر اور وہ وضو کرنے لگتے ہیں تو خدا کی قسم وہ تو اس کے وضو کے پانی کے قطروں کے اوپر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں ایک ایک قطر اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ یہ تبرک کے پانی کا قطرہ کہیں نیچے نہ جر جائے یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں اور جب وہ ان کو حکم دیتا ہے تو وہ لپک کر آگے بڑھتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جب وہ کلام کرتا ہے تو اس کے سامنے وہ اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں اور بہت آہستہ آواز میں اس کے سامنے بولتے ہیں اور میں نے تو دیکھا ہے کہ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اس قدر اس کی تعظیم ہے اتنا حدف ہے اتنا اعترام یہ وہ اطاعت کا عجیب نمونہ ہے جو آندر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی اطاعت کا ایک گہوارہ بن گئی تھی اور قدم قدم پر اپنی عملی زندگی میں اس کے نظارے ایک بہر سے آنے والا بھی دیکھتا تھا کہ ایک عجیب اطاعت کا نظام ہے جو آندر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلاموں میں قائم ہو گئے ہیں اور یہ تو اس زندگی کا احوال ہے جو ایک عمومی معاشرتی زندگی معمول کی زندگی ہے جب آپ اس کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں جو جہاد کا زمانہ ہے جو ایک ہنگامیت اپنے اندر رکھتا ہے تو اس میں اس سے بڑھ کر آپ کو اطاعت کے نمونے نظر آئیں اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے آپ سے یہ احد باندھے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ ہم ہر میدان میں اور ہر موقع پر آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے جب بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بار بار مشورہ لے رہے تھے اور پوچھ رہے تھے یا بتاؤ کہ بدر کے لیے ہم اس موقع پر کیا مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے اور بار بار مہاجرین مشورے دے رہے تھے اور آندر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ لوگوں مشورہ دو تب ایک انساری اٹھا انہوں نے ارز کیا حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن مقداد بن اسود سے ہم نے ایک ایسا نظارہ دیکھا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے سارے عمال ایک طرف وہ قبول ہو جاتے اور اس کی وجہے وہ نظارہ ہم سے ظاہر ہوا ہوتا اور وہ نظارہ کیا عجیب اطاعت کا نظارہ تھا ان عہد و پیمان کو جو اطاعت کے باندے گئے سے تازہ کرنے کا ایک عجیب نظارہ تھا مقداد نے کہا یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے کہ ہم نے جو عہد باندے تھے آج ان پر قائم ہے یا نہیں اور آج حضور کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہم دشمن کے مقابلے کے لئے آگے بڑھیں گے یا نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ اگر آج آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ آپ سمندروں کے اندر کود جاؤ تو ہم سمندروں میں کودنے کے لئے تیار ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی دائیں بھی لڑیں گے اور مائیں بھی اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری لاشن کو رونتا ہوا نہ گزرے اور پھر یہ ماز دعویٰ ہی نہیں تھا بلکہ آج رسول اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے واقعتا اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا وہ بدر کا میدان ہو یہود کا میدان ہو واقعتا وہ آپ کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں لڑے اگر تلہہ نے آج رسول اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آگے اپنا ہاتھ کر دیا اور تیروں کی بوچھاڑ سے وہ ہاتھ ٹونڈا ہو گیا تو ابو بکر و عمر اور حضرت علی اور دیگر صحابہ تھے جو واقعتا آپ کے دائیں اور بائیں لڑ رہے تھے اور یہ دیکھتے ہیں